اعوذ باللہم شیطان بجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ آتھ نیکل کوسل فصدلی لغبی کا منحل اِنَّ شانیہ کا هو لگتر صدق اللہ العظیم موتروں سامین اسلام علیکم مرتبا کی ضرورت جانیہ کا بحث ہے آپ جامعاً حاضری پیشکن زہرہ دا رکھنا نزبانیوں محفر و تمام مشافہان مصطفی صلی اللہ علیہ وآہ وسلم ٹھوکے رات دسمی اور ناوی دی ترمہنی رات محرم الحرام حضوری ہے کہ ذکر حسین اللہ بستا ہے عیدہ پرورامہ میرے لئے خوش نصیبی اور پرڑے لیوی یہ میرے مالک نے دونوں دن میں موقع تاکیتا ہے کہ اصلا زندگی جو ایک باری حسین پاردہ ذکر فرز ہونڈ ہے ایک باری سارے حضرات سرکار دیپاک بارگاوج دون دیپاہ دنہوں نے پیش کیجئے رسول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ ایک شیر ایک یا دو شیر حمد باری تعالی سے حکم کو تو میں شیر یا دو شیر سے باز بیتا ہوں اللہ میرا سونہ کس کس تا سونہ ہے اللہ میرا سونہ ہے جنو سجدہ سجدہ اللہ میرا سونہ ہے جنو سجدہ سجدہ رزق میری دے دنہ ایب بی کجدہ اللہ میرا سونہ ہے میں مطلع پڑھ لیا اس سے شاید تے فیصلہ ہونا ہے اللہ میرا سونہ ہے اللہ میرا سونہ ہے جنو سجدہ سجدہ ہے رزق میری دے دنہ ننے بوی کجدہ ہے مطلع پڑھ لیا کی شان تسا اس رقدہ او حاکم حاکم سبدا اللہ رسول اللہ میرا سونہ ہے جنو سجدہ سجدہ ہے رزق میری دے دنہ ننے بوی کجدہ ہے اللہ میرا سونہ ہے اللہ دی حمد ہو گئی حضرات میں مصطفیٰ دی بارگاچ جا رہے ہیں دو اشار حضور دی پنات اور پھر آئی دی را دی مطلقہ منصوب چندہ شہر میرا نبی نبیاں دنبی میرا نبی نبیاں دنبی یہ ایک لین میں نے پڑھی ہے اس اگلی لین پہ آپ کو کھڑا بھی کرلوں تو پھر بھی مسئلہ کم رہ جائے گا اتنا بڑا مسئلہ ہے میرا نبی نبیاں دنبی نبیاں جو اے آخری میرا نبی میرا نبی نبیاں دنبی یہ جو کامرا ہے نا اس سے آدھے آشک ادھر بیٹھے ہیں آدھے آشک ادھر بیٹھے ہیں شیر دو میں نے اس نات کے پڑھنے ہیں راجہ صاحب جسے چھو بھنے پاک علی جی اس زندگی میں چکھٹے آئے کیے اس زندگی میں چکھٹے آئے کیے نبیاں جو اے آخری میرا نبی نبیاں بن بی انہیں کی نہیں سنے مبارک ہوئے ویسا توڑے شیر آیا ہے نا تو سی بھی آنا چاہتے آسکتے ہو اگر مردم شماری ہو رہی ہوگے نا تے بوہ تے دستک ہوئے تے جیڑے عملہ آندہ ہے وہ اردو میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں سیجے پنجابی جو پوچھ رہنے تھے تو آڑے کارج کی نہیں جی رہنے تو مزہ لینے درد پنجتر پاک دے جتنے جی نے پڑا رہ گیا بندہ رہ گیا نہیں بول سکتا نہیں بول لے گا پنجتر پاک دے جتنے جی ہر ہر جی نو ساڑڑی جی ہر ہر جی ساڑڑی جی نبی آجو اے آخری میرا نبی نبیاں دا نبی ہے نات ہو گئی میرا نبی نبیاں دا نبی ہے حضرات میں حمد پڑی حمد و بعد نات پڑی ایک میری خواہش ہے اس نے دوشے سن لو ایک منٹ ہون تو میری خواہش ہے لیکن ٹھیک اہمیں پانچ سیکنڈ بعد ٹھیک خواہشے ہی ہو جائے گی جو اس وقت میری خواہش ہے نبی دا زمانہ ہنگا بخت سہانہ ہنگا حسن حسین دا سامنے نانہ ہنگا کس کس کی خواہش ہے یہ کہ ایسا ہوتا کاش ایسا ہوتا نبی دا زمانہ ہنگا بخت سہانہ ہنگا حسن حسین دا سامنے نانہ ہنگا ہاں نبی دا زمانہ ہنگا اچھا اس شروع شروع ہے نبی دا زمانہ ہنگا چودہ صدیوں پہلے اگر تو تو میں پیدا ہنگا دے دل کر دے ہاں نبی دا زمانہ ہنگا بخت سہانہ ہنگا حسن و حسین نبی دا سامنے نانہ اس شیر پہ ساہی وال سے اسلامباد کا سفر اور اسی شیر کی نظر کرتا ہوں یا تکاوٹ بڑھ جائے گی یا اتر جائے گی اسی شیر پہ زہرہ دی جوڑی ویندہ جوڑی دے جوڑے چھنڈا ایک ہاتھ مولا حسن کے لیے ایک حسین کے لیے دے جوڑی کا مطلب تو آپ کو بھی ہاتھ اللہ نے دو دیئے ہیں زہرہ دی جوڑی دا جوڑی دے جوڑے چھنڈا پنجان دا میرے ایتے رازی گرانہ ہنڈا نبی دا زمانہ ہنڈا بخت سہونا ہنڈا حسن و حسین ندا بہت ظاہر آج کی محفل کے میزبان رائے صاحب ہے اور میں چودہ صدیوں پہلے کے میزبان کی بات کر رہا ہوں جو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہیں مدینے میں نبی پاک کی سواری داخل ہوئی ہر مدینے کے شخص چاہتا ہے کہ حضور میرے گھر ٹھہریں سمان اللہ تھوڑی ہے یہ کوئی چھوٹی گھر لے تو اینج سمجھو کہ اگر چودہ صدیوں کوئی تو آڈیج پہلے ہنڈا تھے اوڈا بھی دے لے کر دا کیا میں مزبان ہونڈا سوڑا مہمان مدینے میں مزبان ہونڈا سوڑا مہمان ہونڈا کسے شام میرے کر مدنی دکھانا ہونڈا آ نبی لا زمانہ ہونڈا بخت سہوانہ ہونڈا حسن و حسین ندا سانی بہت لمحہ کلام بڑی لمحہ خواہش ہے لیکن بدا زہر ہے کہ جو دور جو ہونڈا تو پھر فوت بھی ہونڈا موت بھی ہانی سی پھر کمیں ہونڈا حاکم تر جاندہ سوڑے اگے مر جاندہ حاکم تر جاندہ سوڑے اگے مر جاندہ پڑتا جنازہ مہمان ہونڈا ہاں نبی لا زمانہ ہونڈا بخت سہوانہ ہونڈا حسن و حسین ندا سانی نانہ ہونڈا آج کی رات کے نسبت سے میں مولا حسین اور ان کے اصحاب اور ان کے گھر کا ذکر ہونے والا ہے میرے دامن میں دو مناقب ہیں اور آخر میں مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں قصید آئے حسین ایسا نواب ہے لوگو حسین ایسا نواب ہے لوگو جو نواب مانتا ہے وہ درہات اٹھا جو حسین کو نواب مانتا ہے حسین ایسا نواب ہے لوگو جس کا رقبہ نیاب ہے لوگو ہاں 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 جس کا رقبہ نیاب ہے لوگو حسین ایسا نیاب ہے لوگو جس کا رقبہ نیاب ہے لوگو مشکل ہے ذرا تھوڑا سا لیکن مشکل کو شاہی مشکل کو شاہی فرمائیں گے مانتا ہے نیاب ہے دیکھو مانتا ہے مانتا ہے وہ جو کون سے قیاب ہے دیکھو واللہ ان کا حیاب ہے لوگو وہ جس کا رکبہ نیاب ہے لوگو ایک دقیق پھر آپ آئیں گے آپ کی حاضرین لینے میں ایک شیر آپ کو دے رہا ہوں سر کٹا کے بنوں کے نیزہ پر لپِ ام الکتاب ہے لوگو جس کا رکبہ نیاب ہے لوگو ہاں 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 جس کا رکبہ نیاب ہے لوگو میرا چیلنج ہے جس بندر ابھی تک داد نہیں دی میرا دل کرتا اس کے اس کو ضرور بولنا پڑے گا شیر میں جس کی خوشکو نبی کو باتی ہے حسین ایسا گلاب ہے لوگو جس کی خوشکو نبی کو باتی ہے حسین ایسا گلاب ہے لوگو ہاں جس کا رکبہ نیاب ہے لوگو میں اہلے سٹری کی نظر کرتا ہوں شیر سادات کے گتوں پہ ہاتھ ہے جب مولا نے علی اکبر کو میدان میں بھیجا تو شیر سنیے گا آپ نے فرمایا ابھی بھیجا ہے جو جوان میں نے ابھی بھیجا ہے جو جوان میں نے کس پہ ایسا شباب ہے لوگو ہاں جس کا رکبہ نیاب ہے لوگو ہاں ہاں جس کا رکبہ نیاب ہے لوگو لوگ کہتے ہیں کوئی کس نے نبی پاک کے پردہ کرنے کے بعد بہت سائے جھوٹے نبی بھی دعویٰ کرنے لگ گیا کہ میں نبی ہوں میں نبی ہوں اور کچھ صدیوں پہلے بھی کچھ ایسے لوگ ہوئے لیکن حسین بنتا نہیں حسین بنتا نہیں ایسے بنتا نہیں حسین کوئی حسین کوئی رب کا یہ انتخاب ہے لوگو جس کا رکبہ نیاب ہے لوگو اس کلام کا آخری شعر ہے یہ نامی محرم کی شام ہے میرے حسین نے عظیم خطبہ دیا حجت تمام کی کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں اس پر ایک شعر ہے حسین شاہد نہ پھر ملے گا تمہیں حسین شاہد نہ پھر ملے گا تمہیں سنو اس کا خطاب ہے لوگو جس کا رکبہ نیاب ہے لوگو حسین صاحب نواب ہے لوگو جس کا رکبہ نیاب ہے لوگو جس کا رکبہ نیاب ہے لوگو ہاں 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 نام اسلام نے اس کا ہی مسلمہ رکھا ہے اس کا تھوڑا شاہد دیں ہاں ہاں نام اسلام نے اس کا ہی مسلمہ رکھا ہے آپ پوچھیں گے کس کا نام مسلمہ رکھا ہے اسلام نے مسلمان کس کو کہا ہے نام اسلام نے اس کا ہی مسلمہ رکھا ہے جس کے سینے میں علی قلیمہ رکھا ہے نام اسلام نے اس کا ہی مسلمہ رکھا ہے پوری حاضری میں میں آپ کی مینہ سماجہ تو نہیں کر سکتا ہے اس شئے پہ بینہت کر رہا ہوں جب موبائلے والے دن نبی کے گھرانک باہر نکلا میں منظر کشی کی دیکھ رہا ہوں ہاں سیدہ پاک نے جس کو علم ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اگر اس نے داد نہ دی تو وہ خیانت کرے گا جس کو علم ہو اور پھر وہ داد نہ دے ہاں سیدہ پاک نے رکھے ہیں قدم اپنے جہاں پاک ہے دلنے قدم اپنا وہاں رکھا ہے پاک ہے دلنے قدم اپنا وہاں رکھا ہے نام اسلام اس کا ہی مسلمہ رکھا ہے غازی بھی چلا گیا ہے قاسم بھی چلا گیا ہے عباس بھی چلا گیا ہے اکبر بھی چلا گیا ہے عون و محمد بھی چلے گئے ہیں حسین خیمے میں آئے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور دین سے کہا آپ کی چشمِ ذوق کا مظہرہ کرنا ہے دینِ حق دینِ حق آکے تو خیموں کی تلاشی لے لے دینِ حق آکے آکے دینِ حق آکے تو خیموں کی تلاشی لے لے وہ جو رکھا تھا کہیں اب وہ کہاں رکھا ہے نامِ اسلام نے اس کا ہی مسلمہ رکھا دینِ حق آکے تو خیموں کی تلاشی لے لے وہ جو رکھا تھا کہیں اب وہ کہاں رکھا ہے نامِ اسلام مزکا ہی مسلمہ رکھا ہی جو میرے فرانٹ پر دوست بیٹھے ہیں میرا سٹیج میرا پندال ذرا غور کیجئے گا کچھ لوگ کہتے ہیں جب حسین مصطفیٰ کے کاندوں پہ سوار ہوئے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی حسین نانے کی فضیلت زیادہ ہے حسین کی فضیلت کم ہے تو یہ تو بیعدبی ہو گئی کہ اب حسین اوپر بیٹھ گیا نانا نیچے ہے میں سوال کا جواب ایک شعر میں دیتا ہوں اس کے بعد شاید آپ کو سوال کرنے کی ہمت نہ ہو حسین سرکار کے کاندوں پہ سے ہاں کی آپ زبان پہ ہافی رکھیں گے تو سبحانہ پھر بھی نکلے گی حسین سرکار کے کاندوں پہ سے ہاں کی جیسے قرآن پہ ایک اور قرآن رکھا ہے نام اسلام نے اس کا ہی مسلمہ رکھا ہے حسین سرکار کے کاندوں پہ سے ہاں کی جیسے قرآن پہ ایک اور قرآن رکھا ہے نام اسلام نے اس کا ہی مسلمہ رکھا ہے نام اسلام نے اس کا ہی مسلمہ رکھا ہے جس کے سینے میں علی کل امار خواہ ہے حضرات میں نے حسین کی شان میں کچھ اشار کہے اور ایک منقبت اور ہے اور مجھے شجرہ کا حکم ہے میں شجرے کی دوشیر پڑھتا ہوں اسی میں منقبت بھی ہو جائے گی یہ تو پیغام ایسا ہے کہ حشر کی صبح تک ختم نہیں ہو سکتا یہ وہ پیغام ہے زہرہ دے سرطہ جدیاں کیا بات نہیں جب کہا کیا بات نہیں تبات رہیے گا ہاں زہرہ دے سرطہ جدیاں کیا بات نہیں ولیہ دے مہاراج دیا کیا بات نہیں زہرہ دے سرطہ جدیاں کیا بات نہیں جب کوئی بندہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے شادی والے دن تو اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق جہیز دیتا ہے اپنی بیٹی کو اب سن رہے ہیں سرطہ جدیاں کیا بات نہیں ہر ایک دلہن قیدی اپنے باب نہیں ہر ایک دلہن قیدی اپنے باب نہیں زہرہ پاک دے داج دیا کیا بات نہیں سیدہ دے سرطہ جدیاں کیا بات نہیں زہرہ دے سرطہ جدیاں کیا بات نہیں کوئی کرسی پہ بیٹھے ہیں یا بندال میں بیٹھے ہیں یا سٹے پہ بیٹھے ہیں زہرہ پاک دے زہرہ دے سرطہ جدیاں کیا بات نہیں سارے صد کا کھان اب اس شر کی زد میں جو جو آئے گا وہ آپ اٹھائے گا باقی نہ اٹھائے سارے صد کا کھان بطول دی چکیدہ سارے صد کا کھان بطول دی چکیدہ کھا کے کے نے اناج دیا کیا بات نہیں زہرہ دے سرطہ جدیاں کیا بات نہیں زہرہ دے سرطہ جدیاں کیا بات نہیں در زیبن کے آمن نوری بوئے تھے در زیبن کے آمن نوری بوئے تھے کمیہ دے کم کھان جدیاں کیا بات نہیں زہرہ دے سرطہ جدیاں کیا بات نہیں سننے والا ہے اسا کہنے چانو چانو بھی کہہ لینے ہیں سورج نو سورج کہنے ہیں لیکن ملتان اور ساڑھی جنوبی پنجاب سورج نو سج بھی کہہ لینے ہیں سج بھر میرے تھے اور ملتان کیا بہت نہیں در زیبن کردھے میری ابدامن میں پانچ اشار ہیں ایک دو تین چار پانچ طبق کے مطابق میں نے پڑھا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ نیکس یئر یا اللہ نے زندگی دی اگلے سال یا پھر کسی اور موقع پہ کلام تو اتنا ہے کہ جس بندے نے تیس پینتی سال لکھا وہ ایک رات پہ تنی سنا سکتا یہ بہت بڑا موضوع ہے سرکار امام علی مقام کی شان میں ہاں 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 جوڑی دل کے کھڑے جے زہر دی تصویر نبی دی بندی ہاں ہاں دیکھو گھنڈلا کے جے نونا تنویر نبی دی بندی جوڑی رکھے کھڑے جے زہر دی تصویر نبی دی بندی ماں پاک خدیجہ باپ نبی پتہ حسن حسین کے شہر لے پھر سنیے ماں پاک خدیجہ باپ نبی پتہ حسن حسین کے شہر لے جس زاوی نال ویوے کھڑے تطہیر نبی دی بندی یا حسین 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 جب حسنین کریمین کا کٹا نعرہ لگے گا تو پھر ایسے نہیں ہوگا پھر ہوگا آنکھ کے تارے دل کے چین پھر جمع کسی کا استعمال ہوگا جب کع ہوگا تو لوگ سمجھیں گے ایک ایک ذکر کرنا ہے کیونکہ میں دو جوڑی پڑھ رہا ہوں نا کیسی بات ہے آپ کو اللہ نے ہاتھ بھی دو دیئے ہیں اور زارہ کو بیٹے بھی دو دیئے ہیں جب ایک ہاتھ حسن کو دے دیا ایک ہاتھ حسین کو دے دیا تو پھر کنجو اسی کس بات کی کر رہے ہیں جوڑی رن کے کھڑے جے زہر جی تصویر نبی دی بن دی یہ ہو نہیں سکتا کہ بی بی پاک دا ذکر نہ ہوئے بی بی زینب سلام اللہ علیہ دا فلیکس چھپے نے اشتیار چھپے نے سمحفل دے چودہ سدھی ہیں پہلے بھی اشتیار لگے سن لیکن وہ کاغذ دے نہیں سن وہ کرے سن تھے کینے لائے سنے درہ سننا تیبا تو ہاں کی کربل تا ہی کربل تا ہی شان تا ہی سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی بن دی جوڑی رن کے کھڑے جے زہرہ دی تشہیر نبی دی بن دی ہے ہاں دین بچا گے لال علی دے دین بچا گے لال علی دے تشہیر نبی دے لال علی دے دین بچا گے لال علی دے دیکھنا ہے کہ کس نے کس جاگی سے سنا لوکا تکرین کی سنا لوکا تکرین کی سنا لوکا تکرین کی سنا قرآن سنا گے لالے لیدے دین بجائے لالے لیدے لالے لیدے سیس کٹا گئے لالے لیدے دین بچا گئے لالے لیدے بڑا بریق میس رہا ہے ہر بندہ نہیں سمجھے گا کیونکہ پیاس کا ذکر ہو رہا ہے پیاسا رہ کے دین دی ہاں کی پیاسا رہ کے دین دی ہاں کی پیاس بجا گئے لالے لیدے دین بچا گئے لالے لیدے میں جیسے حاضری میں یہاں پہنچا تو میرے کان میں منفت کہی گئی اسی کے دو اشار پڑھتا ہوں اور میں باب مدینہ تلعلم کا ذکر کرتے ہوئی آج چاہتا ہوں ہاں سونا تیرا شجرہ اب نبی کا شجرہ پڑھ رہا ہوں جس جس کو حضور کے شجرے سے آشنائی ہے یا اس سے محبت ہے وہ ذرا سبحانہ کہے اور نبی کا شجرے پر سبحانہ بھی وہی کہے گا جس کا اپنا شجرہ ٹھیک ہوگا ہر بندہ نہیں نبی کی شجرے پر دات دیتا یہ شجرہ یہ وہ عام شجرہ نہیں ہے جو دریا میں پانی کا رنگ ہے وہی نہر میں ہوگا وہی کھالے میں ہوگا آگے بھی وہی ہوگا کھیتوں میں بھی وہی جائے گا جو پیچھے سے آ رہا ہے تو جو پیچھے سے ٹھیک ہوتا ہے اس کا اکلا رنگ بھی ٹھیک ہوتا ہے سونا درہ شجرہ سونا درہ شجرہ دعوائے اشاقہ دا ہاشمی دل دارا ہاشمی دل دارا سونا درہ شجرہ سونا درہ شجرہ آپ کے ذوق انتہان ہے شر میں رب کریم کمائے لی رب کریم کمائے لی نازے ابو تالگو تیرے ڈھیر اٹھائے لے ہاں تیرے ڈھیر اٹھائے لے سونا درہ شجرہ سونا درہ شجرہ سونا درہ شجرہ تیرے ڈھیر اٹھائے لے تیرے ڈھیر اٹھائے لے باپ ویلا سالی تیری ماں جی ماں کوئی لے آقا تیری ماں جی ماں کوئی لے سونا درہ شجرہ آپ کوئی کیوں سمجھے گا یہ بات درہ الگ سی ہے دے ہر کش ہے زگ دے دے ہر کش ہے زگ دے اک ہے علی جی را تیری سیجتے سیزگ دے آہ تیری سیجتے سیزگ دے سونا درہ شجرہ آقا سونا درہ شجرہ بے حد دی حد کوئی لے بے حد دی حد کوئی لے پاک محمد جی کتے حاکم جد کوئی لے آہ کتے حاکم جد کوئی لے سونا درہ شجرہ سونا درہ شجرہ اچھا جی تو ربائی ہے جی اچھا جی وہ بے سمجھے گا ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تیرا گھٹن میں شان نے دکتا پامے بازو کلم عباس دے تھے تیرے علم نوڈان لیے پامے بازو کلم عباس دے تھے تیرے علم نوڈان لیے پا اصا حاکم شام جی گلیاں وچے تیرا بھلن قرآن نے دیتا پامے لٹ گے ہاں پر اے نانا تیرا کچھ بھی جانے دیتا یہ جو مجھے چلو اچھا اب مجھے کچھ یاد نہیں ہے یہ پہلا میں شیر پڑھ دیتا یہ مجھے اس پر یاد نہیں ہے پرکر ہوئی انشاءاللہ سے ہاں 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 نو مکھتے پردہ پاما ہی کچھ دیر زیارت ہوں دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہوں دے نام اکھتے پردہ پاما ہی یہ حضور کی زنگی کے آخری تین دن ہیں صحابہ نماز پڑھتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں حجر ہے رسول کی طرف حضور تھوڑا سا پردہ اٹھاتے ہیں مسکراتے ہیں اور پھر پردہ گرا دیتے ہیں یہ منظر چل رہا ہے ہم تو غلام ارز کرتے ہیں دیر نمازیوں ہس کے لٹلے لے پھر اکھتے پردہ سپنے اے پردہ شکوہ اکھنا دا اجدور شکایت ہوں دے نام اکھتے پردہ پاما ہی کو جو دیر زیارت ہوں دے آشک ازرائیل سے کہتا ہے دیسا ازرائیل اے جانتن ایک دسنائے ارمانتن محبوب ہے جو بے سورت دا او دیسا مڈے سورت ہوں دے نام اکھتے پردہ پاما ہی کو جو دیر زیارت ہوں دے نام اکھتے پردہ پاما ہی یہ جو آج کی رات ہے اگر یزید مولا حسین سے یہ الفاظ کہہ دیتا تو شاید جنگ کربلا میں نہ ہوتی کیا کہہ دیتا میں حاکم نے تو حاکم نے میں حاکم نے تو حاکم نے تو حاکم کی تا حاکم نے تو حاکم بن کے بے ڈھولا میری ختم حکمت ہوں دے نام اکھتے پردہ پاما ہی کو جو دیر زیارت ہوں دے دعا مزگیر وکروڑ 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 دوان مزگیر آقارو 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 مزگیر آقارو دوان 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 مزگیر آقارو دعا مزگیر آکھ روز 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 دعا مزگیرا کرو دعا مزگیرا کرو موسیقی